یا الہی بخشد سید کو روز حشر تو اندر بے دبی کا یقین غالب ہو بالکل کبھی ان کو آن لائن نہیں خریدنا چاہیے بلکہ ان کو بیچنا بھی نہیں چاہیے آن لائن کہ جو لوگ ان کو سیل کرتے ہیں اپنے فروفٹ کے لیے اپنی اپنی مطلب آئی ڈی بنا گئے کیونکہ کمپنیاں تو ظاہر ہے سیل نہیں کرتی یہ تو ایک تھرڈ پارٹی کی طرح سیل ہو رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مسلمانی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو سیل کرتے ہیں یہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنے شہر میں ڈیلیوری کرتا ہے اور خود احتیاد کے ساتھ جا کر کرتا ہے یا پھر اس کا پرسنل ڈیلیوری بہائی ہے کہ وہ شہر کے اندر کہیں بھی ڈیلیوری کرائے گا تو اس کے ذریعے سے مطلب اس کی گاڑی سے پرسنل بندہ جائے گا چاہے وہ بائک سے جائے یا کسی جائے اور وہ لوگ جا کر ڈیلیوری کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھ سے تب تو اس میں آن لائن بیجنے کی صورت ہوتی ہے لیکن اکثر ایسا کم چانسز ہے کہ کوئی آن لائن شاپنگ سائیڈ پر اس طریقے گاؤ کہ اپنے شہر کے اندر خود جا کے ڈیلیوری کر رہے یا کسی ذمہ دار مسلمان کو دے ڈیلیوری بہائی ہے کہ اس کے اندر قرآن اس پیٹی کو دھیان سے لے جاؤ فلا ایڈرس پر دے دو تب تو بلکل پوسیبل ہے کیونکہ اس طرح آن لائن فون پر قرآن پاک دکان سے بھی مانگائے جاتے ہیں یعنی جو پبلکیشور ہوتے ہیں تو وہ لوگ لیکن انڈیویجیولی لے کر آتے ہیں وہ تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر جس طریقے سے ڈیلیوری بہائی کا سامان آتا ہے دوسری سائیڈوں سے تو جو لوگ سیل کرتے ہیں وہ پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ لوگ بڑی مطلب پھیکا فاکی کرتے ہیں سامان کی جیسے کہ اپنا ٹیمپول آ کے کھڑا کرا اور اس کے اندر پیکٹ کو گن گن کے ڈالتے ہیں تو پھر یہ ریایت نہیں کرتے اگر انہیں بل فرض بتا بھی دے جائے کہ اس کے اندر قرآن یا کتاب ہے تو ایک شخص ریایت کر لے گا لیکن یہ آگے کی جو چین چلتی ہے کہ وہاں سے پھر ان کی آتھوریڈی کے اندر جائے گی یہ جو ڈیلیوری بہائی ہوتے ہیں یا ڈاکیا وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہاں سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کاؤنٹنگ میں پھیکا فاکی اٹھانا پٹکنا ہی سامانوں کے ساتھ چلتا ہے تو اس لئے ہاں بے حرومتی کا بلکل یقین ہوتا ہے اس طریقے سے آن لائن بیچنا بھی نہیں چاہیے منگانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ منگانے سے بہت زیادہ خطرہ ہے خود جا کے دکان سے لے کر آئیں اگر کسی کے پاس پبلکیشر نہیں ہے کسی شہر میں تو کوئی شہر میں جاتا ہو تو پھر اس سے پرسنلی منگا لیا جائے کہ ہمارا قرآن پاک لے کر آئے یا پھر دکان والوں کو جو پرنٹ کرتے ہیں پبلکیشر کو کال کر کے سپیشلی پوچھا جائے کہ اگر اس کو انڈلیور کرائے جائے تو کیا آپ کے پاس اس کا ذریعہ یا سویدہ موجود ہے تو اگر ان کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا کہ پرسنل بندہ آپ کو پہنچا دے گا تب تو ٹھیک ہے منگا لینا چاہیے یا پھر جو شاپنگ سائٹ پر بیچتے ہیں ان کے پاس اگر یہ فیصلیٹ ہے کہ باقی سمان تو ہمڈیوری پوری انڈیا میں ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کی ہمڈیوری صرف اس شہر میں ہوگی جہاں یہ چل رہا ہے مثلا دلی میں ممبئی میں اور بینگلور میں جہاں بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں اس قرآن کی آن لائن شاپنگ ہو سکتے اور وہ خود ذمہ داری کے ساتھ دیں گے تو گنجائشے ورنہ منگانا بھی نہیں چاہیے اور خریدنا بیچنا بھی آن لائن شاپنگ پر قرآن پاک کو نہیں چاہیے بے حرمتی ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے بے حرمتی نہیں ہوتی یا پھر میلے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک کے کوئی الگ قائد کانون ہے کیونکہ ایسے بڑے بڑے شیشے کے سامان بھی جو ہے نا ڈیلیوری ہوتے ہیں کہ جن کے احتیاط ہوتی ہے تو پیکٹ کو الگ رکھا جاتا ہے لیکن ان کے لئے چارجز پھر ایکسٹر ہوتے ہیں امسال کے طور پر اگر کوئی کانچ کا برتن آپ کو ڈیلیوری کرنا ہے تو ڈیلیوری وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے پھر یہ پیکنگ بھی الگ ہوتی ہے اور اس کے قائد کانون اس کے اوپر ایک لیول بھی الگ ہوتا ہے جس کو پر سینسیٹیو سامان ہے اس کے اندر ایسیز لکھی ہوتی ہے تو اس کو بڑی حتیات سے پھر رکھا جاتا ہے ڈیلیوری بھائی کے ذریعہ لگے یعنی کمپری میں کیٹیگری ہوتی ہے یہ چیز میرے علم میں ہے لیکن پھر بھی اس کے الگ سے چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کیمتی مہنگی چیز ہے تو اس کے اوپر الگ سے ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے تاکہ ڈیلیوری کرنے والے لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو کہ اس کے اندر کانچ کا سامان ہے یا مہنگا سامان ہے تو اس کو آرام سے رکھنا ہے لیکن وہ ایکسٹرا چارج مہنگے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کے ساتھ ایسا سین لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا سینسٹیو اس کے اوپر لیبل لگائیں تاکہ پتا چلے کہ اس پر احتیات سے رکھنا ہے تو پھر وہاں پر ایکسٹرا چارجز ظاہر سے بات ہے کہ تھرڈ پارٹی چلانے والے شاپنگ سیٹ دیں گی بھی نہیں کیونکہ جتنا ریڈ اس پر فکس ہو گیا قرآن پاک کو خریدنا ہے اس سے زیادہ کب ڈیلیوری ہوئے کو کیسے دیں گے کیونکہ ان کا کلو کے حساب سے معاملہ جلتا ہے کہ جتنے کلو کا سامان ہوگا اتنا اس میں چارجز لگے گئے انڈیا میں ڈیلیور ہونے کا تو اسی لئے قرآن پاک کے شاہر ساتھ ایسا سین نہیں ہے اور اگر کوئی اور اس میں حتیاد ہے تو یہ بیچنے والے بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کس حتیات کے ساتھ قرآن جاتا ہے یہ خود لے کے جاتے ہیں یہ ہے ڈیلیوری بوئی کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کا ڈاکیا وغیرہ آتا ہے پھر وہ اس کی مرضی وہ جے سال ہے بھلے اس سے کہہ دیا جائے کہ اس میں قرآن ہے لیکن آگے کئی حتوں میں جا کر وہ پہنچتا ہے تو اس طریقے سے سب سے یہ بات بندہ کہہ دے آگے تک یہ possible تھوڑا لگتا نہیں ہے جوڑا لگتا ہے